حضرین پاکستان کی 76 سالہ تاریخ کا سب سے اہم ترین سب سے امپورٹن ترین کیس پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر آج سنا گیا ہے لائیو پروسیڈنگز ہوئی ہیں پاکستان کے پرائنگ ٹیلی ویژن نے اسے دکھایا ہے سوشل میڈیا نے بھی سکلپس اس وقت لگاتار دھڑا دھڑ شیئر ہو رہے ہیں جہاں پر ساتھ رکری بینچ جس کی ہڈ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں اور ان کے سامنے چھے معزز ججز کھڑے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جنب ہمیں خفیہ ادارے فلماتے ہیں ہماری ننگی فلمیں بناتے ہیں ہمیں مارتے ہیں ہمارے بچے اٹھا لیتے ہیں ہمارے بھائیوں کو اٹھا لیتے ہیں ہمیں فیسلیڈنگ کرنے دیتے ہیں ہم آزاد نہیں ہیں ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تحفظ دیں ہم انصاف کرنے کے تقاضی پورے نہیں کر سکتے چونکہ ہم آزاد نہیں ہیں تو یہ اہم ترین کیس تھا جو تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ چلا ہے ڈیڑھ گھنٹے کے بازی اس کیس کا جو آج کی پروسیڈنگ زوری ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کا کوئی خلاصہ ہی نہیں ہے اس کا کنکلوجن ہی ہے کہ اس کا کوئی کنکلوجن ہی نہیں ہے ڈیڑھ گھنٹے کی سماعت کا کرکس یہ ہے کہ اس کا کوئی کرکس ہی نہیں ہے یعنی کیا تھا یہ کسی کے سمجھ میں بہت کم ہی آیا ہے لیکن ڈیڑھ گھنٹے میں ایک گھنٹہ دس منٹ تک عونریبل چیز قاضی فائز ایساسا بولتے رہے لگاتار بولتے رہے بزاتے دیتے رہے اپنی طرف سے بات کرتے رہے پھر بہت زیادہ انکمفرٹیبل نظر آئے ناخوش نظر آئے سوشل میڈیا پر ناخوش نظر آئے سوشل میڈیا پر تو بہت زیادہ برہم نظر آتے ہیں سوشل میڈیا کا نام آتا ہے ان کے چیرے کے اوپر وٹ چڑھ جاتے ہیں شدید ناراضگی ہے سیاست ڈوڈ پی کے بھی سوشل میڈیا پلیٹفارم ہے برائی مربانی لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں جوائن کریں ہمارے ممبر بنیں آواز اٹھائیں یہ آواز پہنچ رہی ہے یہ آواز وقت کے قاضی تک پہنچ رہی ہے قاضی صاحب پریشان تو ہو رہے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پلیٹفارم کی آپ کی آواز قاضی تک پہنچ رہی ہے تو کہا ہی سب خاصی ناخوش بھی نظر آئے لیکن اس دوران ظاہر ہے وقلا کو تو ہمیشہ ہی قاضی فائی صاحب اس بے روایت جس طرح سے ایک بڑے روڈلی ان کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں وہ روڈلی بیہیوئر بھی ان کا ساتھ موجود رہا لیکن ایک گھنٹہ دس منٹ ایک طرف کر لیں قاضی فائی صاحب کی اور دو منٹ بتیس سکنڈ ایک طرف کر لیں جو اثر میں نالا صاحب ہے انہوں نے دو منٹ بتیس سکنڈ میں اس کیس کا تمام تر خلاصہ کر کے انہوں نے رکھ دیا تمام تر چیزیں انہوں نے کھول کر سامنے رکھ دی ہیں انہوں نے کہا جناب ہم بلی کی طرح آنکھیں نہیں بند کر سکتے یہ کچھ ہوتا ہے اور پولٹیکل انجنئرنگ کے اندر یہ کوٹ بھی پرسپشن یہ ہے کہ یہ عدالت بھی استعمال ہوتی ہے اور یہ جو بولے ہیں اثر میں نالا صاحب یہ تقریباً ایک گھنٹے کے بعد جا کر بولے یعنی ایک گھنٹہ یہ ساری پروسیڈنگز جلتی رہی قاضی صاحب بولتے رہے اٹونی جنرل ان کی تعریفیں کرتے رہے قاضی صاحب اٹونی جنرل کی تعریفیں کرتے رہے یہ سب تعریفوں تعریفوں کے بعد جب اثر میں نالا صاحب بولے ہیں تو پھر کسی کا بسوال جواب کچھ بھی نہیں تھا اور قاضی صاحب نے انٹرپٹ کرنے کی کوشش کیلئے انٹرسٹنگ یہ کلپ ہے آپ کو دکھاتے ہیں ساتھ ساتھ آپ نے دو دفعہ سے سننا ہے ایک دفعہ سننا ہے اثر میں نالا صاحب کو اور دوسری دفعہ عونرابل شیف جیسٹ صاحب کی بوڈی لینگویج بھی دیکھنے ہیں دو منٹ پتیس سیکنڈ دیکھ لیں آپ نے ذکر کیا کسی میہ افتخار کا آپ کی گورنمنٹ کب آئی آپ گورنمنٹ میں کب آئی did you take that case to a logical conclusion the unfortunate thing is everyone knows whatever is happening but everyone is pretending as if nothing is happening آپ نے ایک بات تو کہہ دی لیکن let us be honest the prosecution is the executive's function you can't stand here before this court and just make a statement then take that case to a logical conclusion if you think that is so important which it is نہیں میں انٹرپ کروں گا کیونکہ میرے متعلق ہے یہ کوئی تاثر نہ جائے کہ میں آپ پہ pressure ڈان رہا ہوں نہیں نہیں آپ نے بات کی ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میلورڈ میں نے دو باتیں کہی ہیں ایک سیکنڈ جی آپ کرنا ہے either آپ پہلے پتہ کر کے آتے have you taken it to a logical conclusion کیا آپ نے amend کیا ہے then you should have made this statement here میلورڈ میں نے ایک اور statement بھی دی تھی نہیں میں نے ایک اور statement بھی دی تھی اب آپ نے بھی سن لے گئے میں نے ایک اور statement بھی دی تھی میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ بھی پھر contempt proceedings پڑی نہیں ہے اس پہ پھر کیا ہوا میں نے یہ دونوں باتیں کہیں میں نے کہا کہ اس پہ اٹھانی جینرل پہلے آپ اپنے اگزیکیٹیف کا this what you are saying you have rightly said that there was political engineering till some time and probably the perception is that this court was also involved but what the letter is saying that that is continuing and this is of utmost importance so let us not pretend that nothing is happening we have to take this thing very seriously the constitution what they have pointed out is a normalization of culture of deviance on part of the state that is the question which is of public importance my lord this is why because it was a matter of public importance جو inquiry commission بھی propose کیا تھا اس کی بھی basic fundamental requirement بھی یہی ہے کہ matter should be of public importance اسی پہ ہی ہوگا جو اس 2017 کے act کی requirement بھی یہی ہے اسی کو acknowledge کرتے ہوئے recognize کرتے ہوئے یہ commission propose ہوا اب بھی ایک اہم ترین اور remarks ہیں یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ 52 second کے ایک ویڈیو ہے یہ یعنی اسی سمات کے دوران کی proceedings میں جو سینئر پیونی جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب قاضی فائصہ صاحب کے وہ دوست بھی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جنب ماضی کو چھوڑیں ماضی کو چھوڑیں ماضی پر پردہ ڈالیں اور یہاں سے اٹھیں تو آزاد ہو کر اٹھیں یعنی آزاد تو فیصلوں سے ہوتی ہے آزادی فیصلوں سے ہوتی ہے آزادی ایسی ہوتی ہے کہ قانون پر عمل درامت کروائے جائے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے اٹھیں تو ایسے اٹھیں کہ جیسے ہم آزاد ہیں اٹھنے سے آزادی کیسے ہوگی یہ ویڈیو بھی دیکھ لیں خلط ہے صحیح ہے اس کو اپرچوریٹی لے چھوڑ دے پاس کو جو سے اتھر صاحب نے کہا پاس کو یاد ضرور کرے پاس سے ہم ایکسپیرینس لے سکتے ہیں اسے ہم سبق سیکھ سکتے ہیں لیکن کم از کم آج میں اس نیت سے تو اٹھوں کہ میں آزاد ہوں میرے بات کے آنے والا سمجھے کہ میں آزاد ہوں فیوچر کورس اگر دیکھیں I know you're not on notice or anything you can think about it you can discuss amongst your colleagues you can submit proposal whatever you want to do we will certainly entertain it but always keeping the constitution paramount now one provision of the constitution is also important article 203 اگر آپ article 203 ذرا پڑھنے اب یہ اہم ترین کیس کی اہم ترین سماعت تقریبا 29 اپریل تک ملتوک کر دی گئی ہے ایک بڑی لمبی ڈیٹ کاضی فائیسہ صاحب نے ڈالی ہے اس دوران کی ریمارکس بھی آئے کہ شاید ہم فل کورٹ بنا دیں ہم اس طرف بھی جا رہے اور وضاعت بھی انہوں نے پیش کی کہ کیوں سات ججز کو یہاں پر بٹھایا گیا ہے اب میں چند ایک صافیوں کا ردی عمل سوشل میڈیا کا آپ کے سامنے رکھ دے تو مختلف صافی جو سوشل میڈیا پر آ کر لکھ رہے ہیں فہیم اختر ملک صاحب لکھتے ہیں کہ آج پاکستان میں وضاعت دے ہے چونکہ وضاعتیں کاضی فائیسہ صاحب کی جاری ہیں زبائل علی خان صاحب لکھتے ہیں اس عدالت نے ایک کیس میں زمانت منظور کی گئے اور اس عدالت کے آرڈر کو ایک اگزیکٹیو آرڈر کے ذریعے عدالت کے فیصلے کو رون دیا گیا جسٹس آتر منیلا کے ریمارک سے انہوں نے کوٹ کی ہیں اب یہ کون سا کیس تھا یہ کیس وہ تھا کہ جہاں پر چھے لوگوں کی سپریم کوٹ سے زمانت ہوتی ہے اور یہ چھے لوگوں ہیں جنہیں نو مہی کے حوالے سے پکڑا گیا تھا نو مہی کے حوالے سے پکڑا گیا اڈیلہ جل سے جو ہی باہر آتے ہیں تو اس کے بعد انہیں گرفتار کر دیا جاتا ہے جناب ٹری ایم پیو کے تحت یعنی انہیں نظر بند کالا کانون گورے کا کالا کانون کے تحت انہیں گرفتار کر دیا جاتا ہے انہیں بند کر لیا جاتا ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ایک طرف عدالت کے کیس میں زمانت دیتی ہے اور دوسری طرف ایگزیکٹیو صرف ایک آرڈر جاری کرتی ہے اور آرڈر بھی یعنی ڈی سی کے کہنے پر انہیں دوبارہ سے پکڑ لیا جاتا ہے تو یہ کھل کر انہوں نے اس کا جو تاثر انہوں نے یہ دیا ہے کہ جناب ججز کی یہ اوقات ہے یعنی عدلیہ کی یہ اوقات رہ گئی ہے کہ ایک طرف فیصلے دیتے ہیں دوسری طرف کوئی بھی بندہ اٹھ کر سرکاری ملازم ان فیصلوں کو رون دیتا ہے مرزا شہزاد اکبر صاحب لکھتے ہیں اتھر has proven to be the bigger man than I ever thought him to be and قاضی let's just not say anything قاضی فائصدر صاحب کے بارے میں بات چیز نہیں کر رہے عدیل راجہ صاحب لکھتے ہیں one question by justice اثر منیلا and smug attorney جنرل انہوں نے کہا کہ جناب یہ انہوں نے کہا کہ ساری چیزیں یہاں پر بڑی ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں احمد حسن صاحب لکھتے ہیں قاضی فائصدر عیسیٰ بتا رہے ہیں کہ 26 کو خط ملا اور اسی دن فل کوٹ میٹنگ بلالی اس سے زیادہ چوستی کیا ہو سکتی ہے بلکہ یہ کلپ سن لیں یہ بڑا انٹرسنگ کلپ ہے یہ ایک ڈیڑھ منٹ کا اس کو سنیں اور اس کے اندر دیکھیں کس تیزی کس سنجیدگی کے ساتھ قاضی فائصدر صاحب چوستی کا ہوا ڈسعمال کرتے ہیں اور یہ سن لیں بھئی اس سے زیادہ اگر کوئی مجھے بتا سکے چوستی سے کسی نے کوئی تعم کیا ہو 26 کو خط ملا وصول ہوا 26 ہی کو ماہ رمضان میں افتاری کے فوراں بعد تمام ججز اسلام باعداد بشمول چیف جسٹس کے ساتھ ملاقات ہوئی ٹھیک ہے سرسری میٹنگ ملاقات نے ہوئی دھائی گھنٹے کی ملاقات ہوئی اس ملاقات میں میرے ساتھی سید منصور علی شاہ جو سینئر موٹس سینئر پیونی جن کو ہم کہتے ہیں مگر آئین میں سینئر موٹس جت کا نام ہے وہ بھی موجود تھے ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کو اس بات کو اہمیت نہیں دیتے تو یہ کیا میٹنگ رمضان کے بعد نہیں ہو سکتی تھی نہیں ہو سکتی تھی فوراں کی کہاں کی چیف جسٹس ہاؤس میں کی اب موحسس چیف جسٹس قاضی صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ چستی کے ساتھ انہوں نے معاملے کو اٹھایا ہے لیکن جو اونرابل جسٹسز لکھ رہے ہیں کہ ہم نے خط کے اندر اور خط سے پہلے بھی قاضی فائصہ صاحب کو ہم نے بتایا ہم نے تب بھی انہیں بتایا جب یہ چیز جسٹس نہیں بنے تھے تو یہ سب کچھ چیزیں قاضی صاحب کی علم میں تھی لیکن اس کے بعد قاضی صاحب نے آنکھیں بند کیے رکھی اور قاضی صاحب نے کوئی بھی کسی بھی طرح کی عقامات جاری نہیں کی اور اس کے بعد جب یہ ججز کا حد سامنے آتا ہے تو پھر قاضی صاحب نے وہ ایکسرسائز کے کہ جہاں پر بہتر گھنٹے لیے گی شہباز صاحب سے ملاقات فل کورٹ پھر فل کورٹ پھر شہباز صاحب سے ملاقات پھر اس سے پہلے ججز کو اپنے گھر میں بلانا جسے مس کنڈک قرار دیا ہے پاکستان کے محتبر صافیوں نے جو قانونی معاملات کو جانتے ہیں اور جو عدالتی معاملات کو جانتے ہیں لیکن قاضی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جنب چستی بہت زیادہ تھی اور آپ کو ماننا پڑے گا کہ میں نے چستی کے ساتھ آگے کام کی ہیں احمد نورانی صاحب لکھتے ہیں فوجی عدالتوں کے حوالے سے مقدمہ وہ واحد کیس تھا جس میں جسٹس قاضی فائیس صاحب کو بیٹھنا چاہیے تھا نہیں بیٹھی ہر اس کیس میں بیٹھتے ہیں جہاں ان کا تاقب واضح ہوتا ہے جیسے عمران خان اور پی ٹی آئی سے متعلق کیسز چھے ججز کے خط والے معاملے پر بھی واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ پاکستان پاکستان کی جو خفیہ ادارے ہیں وہ عدلیہ کے معاملات میں داخلت کے حوالے سے صورتحال پیدا کر رہے ہیں جسٹس قاضی فائیس عیسی آگا تھے ایسی صورتحال میں انہیں اس کیس کے بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا یہ بہت اہم معاملہ ہے اور پاکستان کی عدلیہ کا مستقبل اس کیس سے منسلک ہے اس کیس کو قاضی فائیس عیسی صاحب کو سائٹ پر ہو جانا چاہیے تھا باقی ججز پر مشتمل باقی ججز پر مشتمل ایک فل کورٹ بیٹھتا اور اس کیس کو سنتا یعنی یہ تحریکین صاحب نے بھی شروع میں ڈیمانڈ کی تھی کہ قاضی صاحب اسطیفہ دے دیں چونکہ وہ اس معاملے کو اور زیادہ خراب کر چونکہ اور جب سے وہ اگزیکٹیو سے ملیں اور پھر اس دوران وہ خاموش رہیں اس کا بس حاکب صاحب لکھتے ہیں جس بات کے لیے سارا انگامہ ہے ابھی تک اس کا کوئی ذکر ہی نہیں آیا اور اس حوالے سے کوئی باتچیت ہی نہیں ہوئی راجہ موسی نجاز صاحب لکھتے ہیں چھپ کر یا گر میں بیٹھ کر نہیں ملاقات کی وزیراعظم کو زیادہ ووٹ حاصلیں اس لیے وہ انتظامیہ کے سرورہ ہیں چیف جیسٹس ایک اور خبر جو آئی ہے اور خبر یہ ہے کہ جناب لاہور ہائی کورٹ کے تین موزز جسٹسز انہیں بھی ڈراؤنے یعنی کہ ڈینجر والے جو خطوط ہیں انہیں بیجے گئے ہیں اس سے پہلے کیمیکل استعمال ہوا تھا اور وہ کیمیکل بائیو ویپن کے طور پر دنیا کے مختلف ممالک میں استعمال ہوتا ہے اب یہ ججز کو بیج جا رہے ہیں یا ججز کو احتیاط کرنی چاہیے لیکن تین ججز لاہور ہائی کورٹ کے انہیں بھی خطوط بیجے گئے ہیں پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر ہے خوف ہے ٹیرر ہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے بل مینجڈ ہے ایک میسیف سنسرشپ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورہ آئین ماورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے سیاست ڈور پی کے گی نشریات کو لیمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح قانونی مواز کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں یا کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچے گی انفرمیشن بھی پہنچے گی سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلئی کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسیس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھئے گا اللہ حافظ